ہم نے کہا کہ ہم ابوباکر کے صدیق نہ ہونے بلکہ اس کے صادق نہ ہونے تین دلیل پیش کریں گے مخالفین کا اپنے کتب سے پہلے دلیل آپ کے سامنے دوسری دلیل کتاب موطع مالک ابن انس فرقے مالکی اور جو ہیں ان کے امام مالک ابن انس اور یہ فرقے ہو مجھے یہ کتب حدیث میں ایک بہت اہم کتاب ہے یہاں پہ یہ کتاب ہے تحقیق محمد فواد عبدالباقی شاپ دار احیات تراث العربی یہاں پر صفحہ نمبر چپن ففٹی سیکس حدیث نمبر بارہ حدث انی مالک انزید ابن اسلام ان ابیہ انہ حدیث سی بشارت بخاری مسلم سند کیا سند ان عمر بن الخطاب دخل علی ابی بکر یہ لقب بھی لا دیا اس کے سنے عمر گیا وہ کہہ رہا تھا کہ شیطان ہے جو میرے پاس بار بار آتا ہے مجھ پہ مجھ پہ تسلط ہوتا ہے ابو بکر کہتا ابو اس نے بولا نہیں کہ وہ شیطان کیا ہے انسی ہے یا جنی ہے بہرحال جو بیتا اس شاہ عمر جو ہے وہ چلا گیا ابو بکر کے پاس وہ ہوا یہ جبی دولیسان ہے عمر جب آیا اب وہ بس دیکھا یہ بڑا جو ہے وہ بیٹا ہے عجیب حرکت کر رہا ہے ان کے نانا جو ہیں نانا جان وہ ادھر بیٹے ہیں عجیب حرکت کیا یہ زبان جو آپ نے نکال رہا ہے زبان مو سے نکال رہا ہے انسان بیٹے بیٹے مو سے زبان ہی نکالتا آپ نے دیکھا بھائی کفار کے مثلا پریزیڈنٹس ہیں کفار کے کمپنی کے ایگزیکیوٹیوٹس ہیں کفریسچن ہیں مثلا یہود نصرہ جاپان چین کے مختلف ان کے بھی سربراہان مملکت ہیں ان کے بھی کمپنیوں کے سربراہان ہیں ان کے بھی متخصصین ہیں معروف مشہور لوگ ہیں وہ بیٹے بیٹے آپ نے کسی کو دیکھا اپنے زبان نکال یہ کوئی حرکت ہے بھائی اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی صیرت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں کوئی یہ سنت ہے بھائی کہ بیٹے بیٹے آپ زبان مو سے نکالیں کام ہی انسان کا نہیں ہے بھائی اب میں وہ کہہ دیں گے کہ اب نے گستاخی کی ہے صحابت میں نہیں کہتا کہ کس کا کام انسان کا کام نہیں ہے سوچ رہے ہیں نا کہ زبان کون نکالتا ہے عمر کہتا ہے کہ میں گیا ہوں وہاں پہ دیکھا کیا جی ورکت کر رہا ہے مو سے زبان نکالا فقال لہو عمر مح عمر نے اس سے کہا کہ مح مح عربی زبان میں کس کو بولتا ہے چھپ کر خاموش مح چھپ خاموش تو یہ لگتا ہے کہ اس نے زبان مو سے نکالا بیتا اور آوازیں ہیں اس کی بھی نکل رہی مح پوچھ لی مح کا مطلب ہے اس کتھ اس کتھ ساکت ہو جا ہم نے تم کو خلیفہ بنائی ہے یہ کیا عرکت ہے یہ کیا عرکت کر رہے تو بے عزت کر دی ہم نے غفر اللہ حلق خدا تجھے مغفرت کرے یہ کیا کام ہے تو کر رہا ہے فقال ابو باکر ابو باکر اس وقت بول اٹھا یہ میرا جو زبان ہے اس کی وجہ سے میں بڑا ہی بچارہ ہو میں بڑا ہی کیا ہو گیا ہوں مشکلوں میں پنسا ہوں اب دیکھتے ہیں کہ موعتہ کا جو اردو ترجمہ ہے ان لوگوں نے کیسا ترجمہ کیا ملاحظہ فرمائی یہ موعتہ مالک ہے فرید بوکستال میں چپی ہے ترجمہ کس کا ہے مولوی عبدالحکیم اختر شاہ جہان پوری صاحب نے پکیا ہے اردو بازار لاہور میں یہ کتاب چپی ہے موعتہ مالک یہ صفحہ نمبر سات سو چبیس ہے معاف کیا سات سو باسٹھ ہے حدیث نمبر نو سو چونتیس زید اپنے اسلام نے اپنے والد ماجد سے روایت کی ہے کہ عمر ابو بکر کے پاس گئے تو وہ اپنی زبان کینچ رہتے زبان مو سے نکال کے کینچ رہے زبان باہر کینچ رہے عمر نے ان سے کہا کہ اللہ آپ کو معاف معاف کرے یا نہ کرے میں ہم تو جملے کو نہیں دیو رہے ہیں تہریے حالان کہ مح کا مطلب ہے چھپ کر انہوں نے ترجمہ کیا ہے تہریے یعنی اس کام کو روکو روک جائے یہ کیا کر رہے ہیں نہ کرو یہ زبان نکال یہ کیا کر رہے ہیں لیکن اس کا اصی ترجمہ یہی ہے کہ خاموش ساکت ہو جا یعنی ساکت اس کو بولتا ہے کہ وہ آواز بھی نکل رہی ہو نا وہ زبان کینچ باہر نکال کے وہ اس کا آواز بھی نکال رہا تھا پس ابو بکر نے کہا کہ اسی نے مجھے تباہی کے دہانے پر پہنچایا ہے اسی زبان نے مجھے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تو عزیزو دیکھیں اگر ایک شخص ہمیشہ سچ بولتا کبھی وہ اس سے غیبت نہیں سادر ہوتا کبھی کذب نہیں لگاتا جھوٹ نہیں بولتا کبھی کسی پہ توحمد نہیں لگاتا کبھی گانا نہیں گاتا وہ یعنی حرام قسم کوئی موسیقی ہو اشعار ہو کفری اشعار ہو وہ نہیں گاتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی امیشہ حام صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن احادیث رسول کا نقل تو اس وہ کیوں کہہ دیا ہے اس کے لئے تو ثابت تھی وہ زبان اس کی کیوں تباہی کے دہانے پر اس کو پہنچا دیا تباہی کے دہانے پر تو اسی شخص کا زبان اس کو پہنچاتا ہے جو اس سے زبان کی جو خطا ہیں زبان کی جو گناہ اس سے صادر ہوتا ہے زبان کے کیا گناہ ہے میرے عزیزو خطا کیا ہے جھوڑ بولو غیبت کرو توحمد لگاؤ کسی کو گالی دو کسی کو عذیت کرو کسی کی بے احترامی کرو یا مثلا کوئی ایسے کفریانے اشعار پھڑو انہی چیزوں سے آپ تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں یہاں پہ جماعت امریہ کیا کہیں گے جب ان کے سامنے یہ ان کی روایت دکھائیں گے وہ کہیں گے کہ یہ تو خود انکساری کی وجہ سے یہ توازوں کی وجہ سے تو میرے عزیزو توازوں کا سب سے بڑا نمونہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کی سنت میں ہیں دکھائیے بخاری مسلم مسند احمد بن حنبل مسانف عبد الرزا مسند بزاز اس میں کوئی ایک حدیث دکھائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود انکساری میں کبھی اپنی زبان نستجیر بللا میں تو نہیں کہہ سکتا یہ جملہ ان کے متعلقات یا خود انکساری میں کبھی وہ کہتے ہیں کہ میرے زبان کی وجہ سے میں تباہ ہو گیا ہوں نہیں نہیں کبھی نہیں اور یہ مقام استغفار کبھی مقام نہیں ہے یہ ایسا علت بھی نہیں ہے کہ آپ کہنے کہ وہ ابوبکر وہاں پہ کوئی استغفار کر رہا تھا یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے دعا کر وہ بھی نہیں تھا وہ تو بیٹھ کے کنچ چاہتا زبان تو یہ سنت بھی نہیں ہے یہ کیسی عجیب حرکت ہے کیونکہ کسی عاقل سے صادر نہیں ہوتا بہرحال اس شخص ان کے نانا جان سے یہ اعتراف ثابت کہ زبان کی وجہ سے وہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئے نتیجہ کیا نکلا کہ شخص صادق نہیں ہو سکتا صدیق اکبر سب سے بڑا صادق القول شخص نہیں ہو سکتا کتاب ہے الجامع فالحدیث تعلیف عبداللہ ابن وحب ابن مسلم القرشی متوفا سنہ ایک سو ستانوے یعنی احمد ابن حنبل وغیرہ سے بھی پہلے گزریں جوزے اول چاپ ادار ابن الجوزی اللہ حضر فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر چار سو تیئیس حدیث نمبر تین سو آٹھ وہی حدیث ابو باکر نے کہا کہ وہ زبان اپنا کینچ رہا تھا تو ابو باکر نے کہا کہ زبان کی وجہ سے میں تباہی کے دہانے پہ پہنچ گیا ہوں یہ حدیث نمبر تین سو آٹھ دیکھئے کس کی سند گیا وہیہ مالک ابن آناس روایت کرتا ہے زید سے زید اپنے والد سے والد ان کے عمر سے اچھا حدیث نمبر تین سو آٹھ یہ حدیث صحیح صحیح